جہانگیر ترین کے معاملے پر بات کریں کہا جا رہا ہے کیا اختلافات کیا آئے ہیں سامنے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرابیلی وہ گیر اپ ہو رہے ہیں اگنسٹ پی ٹی آئی اور ان ادر ورڈز اگنسٹ پرائیم نیسٹر ہیمسیلف نہیں میرا نی خیال ہو وہ کوئی گیر اپ ہو رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب ہمارے پارٹی کے ایک پرانے میمبر ہیں بہت اہم میمبر ہیں اور ان کا اور پی ایم صاحب کا ایک بڑا کلوس رشتہ ہے تو میرا نی خیال کہ چاہے جو بھی انکوائری میں ریزولٹ ہے جہانگیر ترین صاحب ایسی کچھ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت کتنی ڈیپینڈنٹ ہے جہانگیر ترین کی سپورٹ پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہانگیر بھائی کا بہت اہم رول تھا گورنمنٹ فارم کرتے ہوئے اور اس سے پہلے بھی انہیں بہت کام کیا پی ٹی آئی کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں تک بات جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی یا پرائی منسٹر صاحب کی کتنی ڈیپینڈنسی ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس دیکھیں ایک رول آتا ہے کسی کوئی وہ رول لے لیتا ہے اگر جہانگیر صاحب نہیں تھے تو کوئی اور لے لیتا ہے اگر وہ نہیں لیتا ہے تو کوئی اور لے لیتا ہے تو مجھے اس میں کوئی گھبرانی کی یا ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمیں کسی پہ پی ایم صاحب کو کسی پہ ڈیپینڈنسی ہو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کیس آپ کے پاس جہانگیر ترین کی پی ٹی آئی کے پاس سپورٹ نہیں بھی رہتی تب بھی وہ لوگ جن کو خود جہانگیر ترین لے کر آئے جو ان کی گارنٹی پہ آئے وہ رہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ یا جہانگیر ترین ان کو چینج نہیں کر سکتے آپ چند لوگ جہانگیر صاحب کے ثروع آئے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے ہیں مطبع وہ کسی ظلفی بخاری کے لیے یا جہانگی ترین کے لیے یا کسی اور کے لیے نہیں ہیں وہ عمران خان کے لیے ہیں اور اگر وہ جہانگی ترین صاحب کے ثروع آئے یا کسی اور کے ثروع آئے وہ اس لیے تھروع آئیں کہ آپ اس وقت عمران خان کے کلوس ہیں تو آپ کے ذریعے سے آپ کے تو осیل سے وہ آگے ہیں لیکن اگر آپ کلوس نہ ہو یا اس پارٹی میں نہ ہو فور ایکزامپل تو پھر وہ آپ کے ثروہ یا آپ کے ساتھ چاہتے نہیں ہوں گے وہ تو پھر بھی عمران خان کے ساتھ اور انگی پارٹی کے ساتھ ہونا چاہیں گے تو اس میں مجھے کوئی بلکل مطلب اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جتنا بنانے کے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور نام میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ جنگی ترین صاحب کوئی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں یا ایسی کچھ کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ انہیں بڑا سرف کی ہے پی ٹی آئی کو اور ہم شو آگے بھی کریں گے تو پرائم نیسٹر بہت ناراض ہیں ان سے دیکھیں ابھی رپورٹ آنی ہے ابھی تو انیشنل انکوائری تھی تو جب تک اس کی اگزیکٹ رپورٹ نہ آئے تو پرائم نیسٹر سام پر ایک فیر بند ہیں اور جیسے میں نے بولا وہ بڑے کلوس ہیں جنگی صاحب کے تو جب تک وہ نہ آئے تو وہ ناراض کیوں ہوں گے جب تک ابھی تک کھل کے ایک چیز سامنے نہیں آئی یہ رپورٹ میں اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے مجھے اگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ کب آئی کی لیکن یہ ڈیٹیل رپورٹ ہے اس میں کافی کام کیا گیا ہے فرینزکس انوالوڈ ہیں ویریس ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں تو اس لیے جب تک ڈیلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کھلی یہ پڑتا ہے کہ اچھی رپورٹ بنے اور سب کے سامنے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیابنٹ میں بہت اختلافات ہیں ابھی بھی موجود ہیں اس رپورٹ کے معاملے پہ بھی کہا گیا کہ بہت اختلافات ہیں تو کیا کابینہ میں کہاں پہ کیا پرابلمز ہیں دیکھیں I think it's important to understand کہ اس وقت پاکستان اور پورے دنیا کرونا سے گزر ہے I think it's important کہ اس میں سب سے بڑا ایک stakeholder جس کو اپنی responsibility لینی چاہیے کیونکہ ان پہ their best great power وہ ہے میڈیا تو I think یہ مطلب ہے کہ یہ غلط رپورٹنگ I think اگر کسی چیز کو ہمیں examine کرنا چاہیے تو وہ ہے کہ false reporting fake news غلط چیزیں بنا کے پھلا دینا I think یہ چیزیں زیادہ examine ہونی چاہیے کیونکہ باقی جو چیزیں ان میں کوئی سچ نہیں ہوتا تو ایک دن یہ article آجاتا ہے کہ کیابنٹ میں مسئلہ ہے ایک دن یہ article آجاتا ہے کہ جی اس نے اس کے بارے میں یہ بولا ہے اور دونوں لوگ وہاں بیٹھ کے حسرے ہیں ساتھ سکر تو I think if anybody if anybody or any sector needs to hold major responsibility in today and coming tomorrow وہ میڈیا ہے خود آپ بھی الزامات کی زد میں رہے نیب نے آپ کے خلاف بھی ایک انکوائیری سٹارٹ کی اور پھر اس کو close بھی کر دیا گیا لیکن آپ کے اپننٹس جو ہیں وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ نیب کی جانب سے closure ہونا ہے اس انکوائیری کا اس وجہ سے تھا کہ آپ پرائم نیسٹر کے close ہیں یا آپ you are part of the government دیکھیں جب انکوائیری ہوتی ہے یا تو آگے جاتی ہے یا وہ بند ہوتی ہے تیسری چیز ہوتی تھی میری انکوائیری کچھ ابھی دو سال سے زیادہ بھی چلی اور جتنے ڈاکیمنٹس میں نے پروائیڈ کی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی اور نے اگر اتنے ڈاکیمنٹس پروائیڈ کی ہوں تیسری چیز یہ ہے کہ انکوائیری نیاب کتب ہوتی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے آپ کا کبھی کچھ بناو اور آپ نے باہر بھیجاؤ illegally یا بنا کے آپ نے باہر بھیج دیا میں پیدا انگلینڈ میں ہوں کاربار میرا سارا انگلینڈ میں ہے میرا پاکستان میں ایک روپیہ کا کوئی بزنس نہیں ہے تو انکوائیری تو پہلے دن میں ہی بند ہونے چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو سٹریچ ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ میں شاید پی ایم کے کلوس ہوں اگر میں پی ایم کے کلوس نہ ہوتا ہوں میں ایک عام انسان ہوتا ہوں تو میری انکوائیری اتنی لمبی چلتی نہیں چھ مینے یا تین مینے کے اندر بند ہو جاتی کیونکہ اس میں کچھ تھا ہی نہیں اور میں نے صرف یہ نہیں میں نے اپنے والد صاحب کے بھی employment letters 1960 سے پروائیڈ کی ہوئے اور اپنے سارے کمپنیز کے documents balance sheets ہر چیز ٹی وی پہ بھی لے کے گیاں جن کی نوکریاں جو ہیں ان سے لے آف کر دیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کی ان ممالک کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے جی سی سی ملکوں نے کسی نہیں بولا اپنے لوگوں کو واپس لو سوائے جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اور وہ کچھ چند ہزار میں جن لوگوں کو leave دی گئی ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں یا نہیں تو یہ پلیز ایک چیز clarify کر دیں کہ جن کو جو leave پہ ہیں چاہے unpaid یا paid leave پہ ہیں ان کو کوئی ملک چاہے قطر ہو چاہے UAE ہو چاہے سعودی ہو چاہے بہرین ہو کوئی بھی ملک ان کو فوس نہیں کر رہا واپس آنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں وہاں رہے سکتے ہیں کوئی مسٹا نہیں ہے وہ بائی چوئس واپس آ رہے ہیں UAE میں مارے کچھ تیرہ ہزار ہیں سعودی ریبیا میں کچھ تین ہزار ہیں کتر میں کچھ بارہ سو ہیں تو میری لیبر منسٹر سعودی ریبیا UAE اور کتر کے ساتھ کافی فریقونٹ باتچیت ہوتی ہے تو کیا آپ اس پہ بھی کچھ بات کر رہے ہیں کہ انسٹر اوف ان کو لے آف کرنے کی بجائے جیسے سعودی عرب کا آپ نے کہا کہ انہوں نے paid leave دے دی بہت سارے لوگوں کو تو کچھ اس طرح کی بھی کچھ پلاننگ پہ کام کوئی باتچیت ہوئی ہے کوئی آگے بڑی ہے paid leave تو زیادہ تا UAE نے دی ہے UAE میں کچھ ہمارے کچھ پچاس ہزار لوگ ہیں جن کو leave پہ دیا گیا ہے paid leave کے کے ان کو unpaid leave ہمارا جو کام ہے جو مقصد ہے ہمارا وہ ان لوگوں کے لیے زیادہ تار ہے کیونکہ جو terminate ہوگی ہیں اس میں کوئی factory کا مسئلہ ہے وہ کام نہیں کر سکتی bankrupt ہوگی ہے پیسے نہیں ہے چلانا نہیں چاہتے تو اس پہ as a government ہم ان کو کہہ نہیں سکتے کہ please اپنی factory چلاو لیکن as a government جو ہم concentrate کر رہے ہیں کہ دوسری government سے بات کرتے ہوئے کہ جو لوگ واپس پاکستان آ رہے ہیں leave پہ چاہے وہ paid ہو یا unpaid ہو کہ جو ہی حالات UAE کے سعودی کے قطر کے بہتر ہو وہ فوراں واپس جائیں اور مطلب ہے کہ سعودی عربیہ میں کچھ یارہ ہزار فکر ہے جو unpaid ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی سعودی عربیہ میں جیسے کہ پاکستان میں construction کھول گیا ہے جو میری بات لیبر منسٹری سے ہو تو سعودی عربیہ بھی construction کھولنے کے chances ہیں تو جو ہی وہ اس طرف جائیں تو ان یارہ ہزار لوگوں کو واپس adjust کریں اپنی نوکریوں میں تو ہم satisfied ہیں کہ جب تک leave ہو اور اللہ کرے کہ ہم پوش کریں کہ paid leave ہو چاہے کم pay ہو جو بھی ہو لیکن paid leave ہو نے بھی اپنا جو visit visa وہ بھی December تک extend کر دیے سعودی عربیہ نے بلکہ salaries کی deduction کے لیے بھی ایک decree pass کیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نمبر بڑا کم رکھیں کہ کوئی firing as such نہ ہو unless employer employee کی بیچ میں ایک agreement ہو جائے تو ابھی تک وہاں hold ٹھیک جا رہا ہے اس لیے figures وہاں صرف تیرہ سو ہیں اور عربیسادی عیمیہ میں کچھ تین ہزار مشکل سے اس ہفتے ماری سترہ فرائٹس ہیں تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی جلدی کوئی نہیں ہے اگلی ہفتے ماری پندرہ اور فرائٹس ہیں یو ای ای میں یو کے بھی فرائٹس جا رہی ہیں سعودی بھی جا رہی ہیں بہرین بھی جا رہی ہیں امان بھی جا رہی ہیں کتر بھی جا رہی ہیں اور یہ ہر ہفتے ہوتا رہے گا مسئلہ میرا یہ تھا کہ مجھے صرف پہلے اجازت تھی دو ہزار بندہ ہفتے میں بھیجنے کی کیونکہ یہاں آتے تھے ان کی کوارنٹین ہوتی تھی سواپ ٹیسٹنگ ہوتا تھا پھر ان کو ٹریک انٹریس کے مقصد چھوڑ دے اب ہم نے کپیسٹی بڑھا دی کچھ چھے ساڑھے چھے ہزار تک اس ہفتہ پہلا رن ہے ہمارا ساڑھے چھے ہزار بندوں پہ انشاءاللہ وہ ٹھیک آیا تو اگلے ہفتے ہم اس کو انکریز کریں ساڑھے سات ہزار بندے پہ تو جو یہ کپیسٹی ہماری ساڑھے سات پہ ہم کیپ انشاءاللہ کر دیں گے جو یہ کپیسٹی ہماری ساڑھے سات ہزار تک رہ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ہفتے آپ کی پندرہ سولہ فلائٹ جا رہی ہیں سادہ ایرابیہ ہر ہفتے آپ کی فلائٹ جا رہی ہیں بہرین اور قطر ہر ہفتے جا رہی ہیں یوکے جا رہی ہیں انشاءاللہ امریکہ بھی کھول رہی ہیں ملیجیا بھی آ رہی ہیں تو جو ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہر ہفتے تو اگر اس دفعہ میری باری نہیں آئی مجھے مہنگا ٹکٹ خریدنی کی ضرورت نہیں میں اگلے ہفتے جا سکتا ہوں ابھی کوویڈ نائنٹین کے خلاف جو پاکستان لڑ رہا ہے اوپوزیشن کہاں تک آپ کے ساتھ موجود ہے اس ساری جنگ میں اوپوزیشن کو یہ چیز سمجھنی چاہیے رادہ دن ایک ایسیڈ کمرے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی ہم ایسے سمال لیتے ہم ویسے سمال لیتے اگر آپ سمال لیتے تین سال تیس سال کی آپ کی حکومتی پنجاب میں آپ اگر سمالنا تھا ایک ونٹیلیٹر دے دیتے اس تیس سال میں ایک ہسپٹل دے دیتے تیس سال میں چلیں اپنا علاج وہاں نہیں کرانا اپنا علاج بھی جا کے انگلینڈ کرانا ہے تو کرونا کے جو مریض تھے انکلوں تو ایکسٹر بیٹ دے دیتے سندھ میں کوئی بیٹ دے دیتے ہسپٹلز دے دیتے کوئی ہسپٹلز کھلی بھی ہیں وہاں بھی بھینسیں بکریاں وہاں چل رہی ہیں تو ہم نے جو لیا ہے وہ سب کے سامنے اب آگیا ہے میں سمجھتا ہوں کرونا میں ایک قسم کی ایک چیز تھی کہ پورا ہیلتھ سسٹم سب کے سامنے آگیا ہے ان لوگوں نے تیس سال ہم نے تو نہیں کیا تیس سال ان کے سامنے آگیا ہے